اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج جی میں نے بہت ہی مزی کے جو ہیں وہ ایک پٹیٹو بالز بنایا جو بہت ہی ہلتی ہوتے ہیں کھانے میں اور مزی کے بھی بہت لگتے ہیں چلیں جی اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس میں جو ہے وہ میں دو ایکس کا استعمال کروں گی اور دو سے تین آپ بڑے پٹیٹوز بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کی کوئنٹیٹیز بھی بڑھا لیں اور پٹیٹوز کی کوئنٹیٹی بھی بڑھا لیں یہاں پہ جی پٹیٹوز کو میں جو ہے وہ پیل آف کر لوں گی ان کو چھیلتے ہیں اب میں ان کے فائدے آپ کو بتا دوں ایک میں آپ کو بتا دوں ایک رچ ان پروٹین ہوتا ہے اور ہارٹ ہے جو ہیلتی انسیچوریٹیز میں فیٹس ہوتے ہیں ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ان کو ضرور دیا کریں اگر وہ اس طرح سے نہیں کھاتے تو اس طرح ملٹیپل چیزوں میں ایڈ کر کے ان کو آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پٹیٹوز ہیں وہ رچ ان وائٹامنز سی ہوتے ہیں کیونکہ وائٹامنز سی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس لیے ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور رچ ان پوٹاشیم ہوتے ہیں اور امپروف کرتے ہیں ہماری بلڈ شگر لیبل کو کنٹرول کرتے ہیں اور امپروف کرتے ہیں پٹیٹوز اب ان کو پیل آف کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ پانی لے لیا پانی اس کے پانی کو بوائل کرنے کے بعد یعنی اس میں اس کو ہیٹ اپ ہو جائے گا پانی تو ان کو بوائل کرنا ہے چیزوں کو دو انڈوں کو بوائل کر لیں گے اور پٹیٹوز کو انڈے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا اور ان کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا جتنی بھی دیر میں ہارلی ٹوین ٹو ففٹین منٹس میں یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں گے یہاں پہ ایک ایک جو ہے وہ بریک ہو گیا تھا زیادہ ہی ٹیڈ پانی کی وجہ سے جب تھنڈا اے گا آپ اس میں ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بریک ہو جاتا ہے اینیویز میں نے ان کو بوائل کر کے نکال لیا اب ان کو میں اچھی طرح سے جو ہے وہ گریٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس گریٹر نہیں ہے تو آپ اس کو میش بھی کر سکتے ہیں گریٹ کرنے سے یہ ذرا ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے یہ میش ہو جاتے ہیں پھر ان کو مکس کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی یہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں ایسا ایسا جو ہے وہ گریٹ کرنی ہے گریٹ کرنے کے بعد پٹیٹوز کو گریٹ کروں گی اور ان کو مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑے تھوڑے سپائسز جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے کیونکہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو زیادہ سپائسز کو ایڈ نہیں کروں گی اس طرح سے بچے جو ہیں ان ملٹیپل چیزوں کو مکس کرنے سے اور ان کو خوبصورت سی شیپ دینے سے کھا لیتے ہیں اور یہ ایزی ریسپیز ہوتی ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سبی کے لیے کھانے میں اچھی لگتی ہیں آپ کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں گیسٹ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ میں نے سارے جو آلو ہیں اور انڈیا ان کو میں نے اچھی طرح سے گریٹ کر لیا ہے اور اب ان کو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شکل اس کی آگیا ہے لونہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہر جگہ پہ وہ بھی پھر رہی ہے اب اس میں ہمیں کیا کروں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں جو ہے وہ سپائسز اس کو ایڈ کر دی جاؤں گے اور تھوڑے ہلکے سپائسز ڈال لیں آپ نے بہت سپائسز ڈال لیں کی ضرورت نہیں ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ریڈ چلی پیپر ڈال لیا ہے اور ہسبے ذائقہ نمک ایڈ کیا ہے تھوڑی سی کالے مرش ڈال لیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے ہرا خوشک دھنیاں ڈال لیا ہے اور زیرہ ڈال لیا ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ذائقہ کے لیے جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جو ہے یا اسے بھی کم میں تھوڑا سا چار مسالہ ایڈ کر دوں گے اب اس کو ہم پروپر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہرے مرش اور دھنیا جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں میرے بچے کوئی خاص پسند نہیں کرتے اس لئے میں نے ایڈ نہیں کیا آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے ذرا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے گرین چلی آپ کو بتا ہے تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ ڈ اس لئے میں نے نہیں ڈالا پین میں جو ہے وہ ہم اس کو آئل کو اچھی طرح سے ہیٹ کر لیں گے ایک پیالی بھر کے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آپ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے دو انڈے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اور میں نے بریٹ کرمز لے لیا اب ہم کیا کریں گے ان کی بالز بناتے جائیں گے چھوٹی چھوٹی بالز بنانی ہے تاکہ یہ اندر تک فرائے ہو جائے اور ٹیسٹ اچھا ڈیویلپ ہو جائے بڑی بالز بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی چھوٹی بالز ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل چھوٹی سی میں نے بالز بنایا آپ اس کو ڈیفرنٹ شیپس دے سکتے ہیں آپ سٹارز کی شیپ دے سکتے ہیں آپ جو ہے وہ نگٹس والی شیپ دے سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو وہ دے کے تو اچھی طرح سے فرائے کر لیں یہ میں ایک ایک کر کے اس میں ڈالتی جاؤں گی یہ پروسس بڑا ہی آسان ہے یہ دیکھیں اس طر اس طرح سے جو ہے وہ ایک کے اندر ڈالا اور ایک چاروں طرف لگا لیا اور پھر اس میں کرمز کو ڈال کے کرمز میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو ہم کیا کرتے جائیں گے پین میں ایڈ کرتے جائیں گے اس طرح سے میں نے سات آٹھ بالز بنا کے جو ہے ایک دفعہ فرائے کر لیا اور دوسری دفعہ جو رہ گیا تھا اس کو فرائے کر لیا یہ دیکھیں جیسے 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 گولڈن براؤن ہوتی جائیں گے آپ اس کی سائٹ جو ہے وہ پلٹتے جائیں اور اس کو بہت ہائی فلیم پہ آپ نے نہیں کوک کرنا فرائے نہیں کرنا آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے اندر تک وہ فرائے ہو جائیں فرائے کرنے کے بعد ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ڈیویلپ ہوتا ہے بہت ایزی ریسپی اور بچوں کے لیے بہت اچھی ہے میں نے آپ کو اس کے فائدے بھی بتائیں یہ ملٹیپل جو ہے وہ فائدوں سے بھری ہوئی ہے ڈیش جو ہے اس کو آپ دیں بچوں کو اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ان کی ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ہی خوبصورت گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور اس کو میں کیا کرتی جاؤں گی سٹین کر لوں گی تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ آئل نکل جائے اور پھر اس کو ٹیشو پیپر پہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ میں اسے ہی ہوتا ہے کہ آئل اور اچھی طرح سے ایبزورب ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ اس کو کیا کریں دیش آؤٹ کر لیں مزے سے اور بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں ان کی لوکس دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں یہاں پر یہ کمپلیٹ تیار ہو گ اور ان کو میں نے دیش آؤٹ کر لیا ہے اوپر کرمز کی دیکھیں کتنی خوبصورت لوک آ رہی ہے کرمز آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بنے ہوئے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ اپنے گیسٹ کے لیے بنائیں اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے بچوں کے لیے بنائیں سنیک ٹائم پہ بنا دیں شام کے ٹائم بنا دیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں فیس بک پہ مجھے فالو کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ